اسلام علیکم اسلام ایک ایج ڈی اور نئے ویڈیوز کے لیے پاک میڈیا کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ہوئے جب وہ اپنی کرنی پہ آتا ہے جب وہ اپنی قدرت دکھانے پہ آتا ہے اوہ میرے بندوں جب تم میرے محبوب کی ناموں اس کے فردگار نہیں بنتے اور دنس روح قیامت تک اگر نہیں بناوگے تو پھر کوئی پریشان ہونے کی دنیا کو ماتت کرنے کی ضرورت نہیں نہیں اس لیے کہ فقد نظرہ اللہ اس کی ناموں اس کا محافظ اس کی صیرت کا محافظ میرا اللہ ہے اہاں اِلَّا تَمْسُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ ذرا دیکھو تو سہی جب میرا رب مدد کرنے پہ آتا ہے تو جب انسان آج لا جائے تو پھر میرے رب نے فرمایا اَلَنْ تَرَهُ لَا اَلَمْ تَرَهُ لَا كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِينَ اَلَنْ يَجْعْلْ كَيْدَهُمْ فِي قَضْرِهِ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَاقِينَ تَرَنِيهِمْ بِحِجَارِ بِمِن سِجِجِلِ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَحْمَعُونَ جب میرا رب مدد کرنے پہ آتا ہے تو ہاتھیوں کے مقابلے میں شیعوں کو نہیں بیجتا ہاتھیوں کے مقابلے کے لیے جنوں کو نہیں بیجتا میرا رب جب مدد کرنے کے لیے آتا ہے تو پھر ہاتھیوں کے مقابلے میں اباب بیل کو بیجتا ہے ہاتھیوں کے مقابلے میں اباب بیل کو بیجتا ہے نبرود کے مقابلے کے لیے مکشب کو بیجتا ہے اور اپنے محبوب کی حفاظت کے لیے مکڑی کو بیجتا ہے اپنے محبوب کی حفاظت کے لیے مکڑی کو بیجتا ہے یہ تو پرانی مسائلیں نہیں سمجھاتی تو جس کا نام سن کے لرز جاتے ہو جس کا نام سن کر کامنے لگتے ہو اس کے مقابلے کے لیے میرا رب اس طالبے میں کو بیجتا ہے نہیں سمجھاتی میرا رب بتا رہا ہے اگر میں مکڑی کے ساتھ ہو جاؤں اس سے بڑا فلا کوئی نہیں نہیں میں مچھر کے ساتھ ہو جاؤں اس سے بڑا ڈراؤن کوئی نہیں اور اگر میں ابابی کے ساتھ ہو جاؤں تو پھر مجھ سے زیادہ بڑا فی زائر پر تار تیارہ کوئی نہیں نہیں میرا رب بتا رہا ہے کہ اے ہو میرے پدو اگر میں مکڑی اور مچھر کے ساتھ ہو جاؤں تو وہ اتنی قوت والا بن جائے تو امت مصطفیٰ بتا اگر تمہارا رب تمہارے ساتھ ہو جاؤں تو تجھے کتنا مکڑا ملے گا ہائے ہائے لیکن رب ہوتا کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارے بڑے مبلغ تھے عبداللہ عزام افغانستان کی جیاز میں بڑا کام کیا تو ہم ریاضی عزامستی میں تھے وہ فلسطین ہی تھے انہوں نے جہاں کیا بڑا لیکچر کیا تو زبرتس پر ساتھ تو ایک لڑکے نے سوال کیا کہ اگر مدر میں ملائکہ اترے ہیں تو آج دنیا میں مسلمان مر رہے ہیں کٹ رہے ہیں آپ یہاں سے نکل کے افغانستان کی بات کرتے ہیں وہاں پہ اللہ کی مدد اور نصرک کی بات کرتے ہیں تو آپ بتائیں فلسطین میں فرشتے چون کیوں ہوتے ہیں؟ فلسطین میں کیوں کیوں ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے عزیز اترے تھے فلسطین میں بھی اترے تھے لیکن وہ پہچان نہیں سکے کہ فلسطینی مسلمان کون ہے اور اسے بھی کون ہے؟ شکلان دون یہ کرتے ہیں کم دونوں کے ایک لئے آجات ہیں آج ہمیں عزتیں کیوں نہیں مل رہی؟ آج ہمیں مقام اور مرتبہ کیوں نہیں مل رہا؟ ہمیں مقام اور مرتبہ اس لئے نہیں اللہ اس کا مطلب نہیں کہ ہم غریب ہیں اس لئے نہیں کہ ہماری فوج کا مزوج ہے اس لئے نہیں کہ ہمارے پاس اسلحہ کی قلت ہے یہ اسباب ہیں یہ ضروری ہے یہ ضرورت ہے یہ ضرورت ہے کہ جو ممکن ہے جو تمہارے پس میں ہے وہ رکھو اور رکھنے کے بعد پھر تم اپنی قوت کا اظہار کرو پھر اسباب پر انحسان نہ کرو بلکہ رب الاسباب پر اعتماد کرو اور جب رب الاسباب پر اعتماد کرو گے تو پھر معزمتوں والا رب تمہیں عزتوں سے نوازے گا پھر معزمتوں والا رب تمہیں مقام اور قطبے سے نوازے گا پھر آج بھی تیری نسرس کو تیری مدد کو آج بھی فرشتے اتر سکتے ہیں لیکن آج ہم نے کیا 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 آج ہم نے دین کے ساتھ کھلوارا کیا آج ہم نے مدرسے کے ساتھ کیا کیا ہم نے مدرسے کے قاری کے ساتھ کیا کیا ہم نے نبی کی سنت کو لے کر چلنے والے کے ساتھ اس طرح مزاک کیا ہم نے سروں پہ دستار سجانے والے وقت تمسکر بڑھایا پھر ملائکہ کیسے پھر ملائکہ کیسے اتنے یاد رکھو مسلمان کو چودہ سو سال پہلے اگر عزت ملی تھی تو وہ آمنہ کے لال کی غلامی کی وجہ سے ملی تھی اور آج بھی اگر ملے گی تو وہ آمنہ کے لال کی غلامی ہی کے اندر ملے گی بے شک اس کے علاوہ کوئی بے دے کوئی اور راستہ نہیں ہے تو رنگ بھی چھوٹ یک رنگ ہو جاتا اے اتایا جڑا جڑا مسلمان اتایا بریس یہ 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 یا سرا سر ہو یا سرا سر یہ آدھا بٹیر آدھا تیتر بٹیر چلے گا نہیں چلے گا نہیں چلے گا نہیں فرمایا کہ انہاں ارسلناك شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الى اللہ با اذنه وزیاجا منیرا خان اللہ میرا محبوب نبی جس کی صفاقت تذکرہ میرا رب خود فرما رہا ہے اسے شاہد فرمایا مبشت فرمایا نظیر فرمایا دائی فرمایا اب اے اے سف اے مستقل بیان بیان ایک ایک سف مستقل بیان بیان اگر اس پہ کرتے رہے تو رات بیٹھ لیا اسی کے اندر گلت جائے میں صرف چند باتیں محبت کی بیش کرنا چاہتا ہوں وَدَعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْمِ ذِي وَسِرَاجَ مُنِيًا رب العالمین نے اپنے محکوم کی ایک سف کا ذکر کیا کہ وہ سراج بھی ہے مونیر بھی ہے یہ کیسی ایسی بات رب العالمین فرما دیالا ان تروا رحمتوں والے نبی قد تذکرہ آیا تو میرے رب نے منیر بھی فرما دیا سراج بھی فرما دیا اور جب چاند اور سورج کی باری آئی چاند کو میرے رب نے منیر کہا نور کہا سورج کو سراج کہا لیکن چاند اور سورج دونوں کو اپنے محبوب میں میرے رب نے جمع کر دیا اسلام علیکم اسلامیک ایج ڈی اور نئے ویڈیوز کے لیے پاک میڈیا کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے